کراچی پلیس چیف آفس پر دہشت گردوں کا حملہ پلیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن جاری دو دہشت گرد مارے گئے فائرنگ کے تبادلے میں چارٹ سیکیورٹی اور ایک ریسکیو اہلکار زخمی ایس ایس ایو کی سوٹ ٹیم کی پیو کی امارت میں داخل سفید گاڑی میں چار سے پانچ دہشت گرد کی پیو میں داخل ہوئے کچھ دہشت گرد پلیس لائنز کی جانب سے پیدل بھی آئے حملے کے وقت ایڈیشنل آئی جی کراچی دفتر میں موجود نہیں تھے وزیرعالہ سندھ کراچی پلیس چیف آفس پہنچ گئے مراد علی شاہ کہتے ہیں پانچ منزلہ کی پیو امارت کو تیسری منزل تک کلیر کر لیا گیا کراچی پلیس چیف کے دفتر پر حملہ کسی صورت قابل قبول نہیں گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کہا ایسی بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کے حوصلے پست نہیں ہوں ایسی پی ساؤت حسد رزا کہتے ہیں دہشتگرد امارت کی چھت پر موجود اور مضاہمت کر رہے ہیں کوشش ہے سنائپرز کی مدد سے مارے جائیں ڈی آئی جی ساؤت کا کہنا ہے کہ دہشتگرد جدید ہتھیاروں سے لیس ہے اور وزیراعظم شہواز شریف کا کراچی پلیس آفیس پر دہشتگردوں کے حملے کا نوٹس وفاقی وزیر داخلہ اور صوبائی حکام سے ریپورٹ طلب وزیراعظم کی آپریشن میں پیش رفت کے بارے میں مسلسل آگاہی فراہم کرنے کی ہدایت موسیقی